ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم تو ریالیٹی ٹی وی ایک ایسا ایڈریس پوچھا جو یکرین میں موجود ہی نہیں تھا اس پولس آفیسر نے اس آدمی سے اس کی آئیڈی مانگی اور یہی سے یہ کہانی اتنی عجیب ہوتی گئی کہ اس پر یقین کرنا بھی مشکل ہے یہ کہانی ہے ایک آدمی سرگیپنو میرنکو کی دوستو اس آدمی نے جب اپنی آئیڈی پولس کو دکھائی تو پولس حیران رہ گئی اس آدمی کی آئیڈی پر سوویت یونین کا ایڈریس لکھا تھا سوویت یونین کبھی ایک ملک ہوتا تھا یہ ایریا کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا لیکن پھر سوویت یونین ٹوٹ گیا اور اسی سے پندرہ دوسرے ملک نکلے تھے جیسا کہ رشیا، یکرین، ارمینیا، آزربائیجان اور جورجیا وغیرہ سوویت یونین 1991 میں ختم ہو گیا تھا تو پھر یہ آدمی 2006 میں سوویت یونین کی آئیڈی لے کر کیوں گھوم رہا تھا دوستو سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس کی آئیڈی پر اس کی date of birth 1932 کی تھی یعنی اس آدمی کو اب 74 سال کا ہونا چاہیے تھا لیکن یہ آدمی بہت ینگ لگ رہا تھا پولیس نے اس سے پوچھا کہ آج کیا تاریخ ہے تو اس آدمی نے جواب دیا 23 اپریل 1958 پولیس اس کا جواب سن کر چکرا گئی یہ 1958 کا نہیں بلکہ 2006 کا سال تھا پولیس کو اب اس آدمی سے کئی سوال پوچھنے تھے اور یہ اس کو اپنے ساتھ پولیس چیشن لے گئے دوستو سرگے نام کا یہ بندہ پولیس سے مسلسل سوویت یونین کی باتیں ہی کر رہا تھا پولیس کو لگنے لگا کہ اس آدمی کو کوئی منٹل ایشیوز ہیں اور انہوں نے ایک سائیکالوجس کو بلوا لیا تاکہ یہ سرگے سے بات کر سکے سرگے یہاں بھی وہی باتیں کر رہا تھا کہ یہ 1932 میں سوویت یونین میں پیدا ہوا اس کی عمر 26 سال ہے اس وقت 1958 کا سال ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کو فوٹوگرفی کا بہت شوق ہے اس نے سائیکالوجس کو اپنا کیمرہ بھی دکھایا جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ یہاں کیسے پہنچا تو سرگے نے بتایا کہ یہ دن کا وقت تھا میں واک کر رہا تھا جب مجھے ہوا میں اڑتی ہوئی ایک عجیب سی چیز نظر آئی اس نے اپنے کیمرے سے فوراً اس کی تصویر بھی لے لی اس کے مطابق جو ہی اس نے یہ تصویر لی اس کے بعد اس کو کچھ پتا نہیں کہ کیا ہوا اچانک یہ یوکرین کے شہر کیو میں کھڑا تھا اس کی کہانی سن کر سائیکالوجسٹ حیران رہ گیا کہ یہ آدمی کہہ گیا رہا ہے دوستو یہ کیمرہ جو تھا اس کا نام یاشی کا فلیکس تھا اس کیمرہ میں جو فلم تھی وہ 1970 کے بعد بننا ہی بند ہو گئی تھی پولیس نے ایک پروفیشنل فوٹوگرفر وادین پوزنر کو بھی وہاں بلوا لیا سرگے کے کیمرہ سے فلم لے کر اس کی تصویروں کو نکالا گیا پولیس کو اس میں اس چیز کی تصویر بھی مل گئی جس کے مطالق سرگے نے بتایا تھا ان تصویروں میں سوویت یونین کی تصویریں بھی تھی اور ایک عورت کی بھی تصویریں تھی لیکن دوستو یہاں سے یہ کہانی اور بھی عجیب ہو جاتی ہے کہانی کے مطابق سرگے کو جس جگہ رکھا گیا تھا یہ آدمی وہاں سے اچانک غائب ہو گیا یہ کہا گیا کسی کو کچھ پتا نہیں تھا انہوں نے وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمراز کو بھی چیک کیا لیکن سرگے بلکل غائب ہو چکا تھا دوستو پولیس نے یہاں ہار نہیں مانی انہوں نے سرگے کی تصویروں میں نظر آنے والی اس عورت کو تلاش کرنا شروع کر دیا سب سے پہلے تو انہوں نے سرگے پونا مرنکو نام کے سادمی کو یوکرین کے ڈیٹا بیس میں تلاش کرنا شروع کر دیا کئی ہفتوں کی محنت کے بعد آخر کار پولیس کو ایک ثبوت مل گیا دوستو پولیس کو پتا چلا کہ نائنٹین ففٹی ایٹ میں یوکرین میں ایک آدمی سرگے پونا مرنکو اچانک لا پتا ہو گیا تھا یہ وہی آدمی تھا یہیں سے پولیس کو سرگے کی منگیتر بھی مل گئی جو اب ستر سال سے زیادہ عمر کی ہو گئی تھی یہ وہی عورت تھی جس کی تصویریں سرگے کے کیمرہ میں موجود تھیں اس عورت کا نام ویلنٹینہ تھا پولیس اب ویلنٹینہ کے پاس پہنچ گئی دوستو ویلنٹینہ کے پاس ایک آدم میں سرگے کی تصویریں بھی موجود تھیں لیکن اس عورت نے پولیس کو ایک ایسی کہانی سنائی جس سے پولیس مزید حیران رہ گئی دوستو اس نے بتایا کہ سرگے نائنٹین ففٹی ایٹ میں دو سال کے لیے غائب ہو گیا تھا جب یہ واپس آیا تو یہ بہت پریشان تھا اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ یہ کہا گیا تھا سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس عورت نے پولیس کو ایک تصویر دکھائی یہ تصویر سرگے نے اس کو دی تھی اس عورت نے کہا کہ یہ تصویر دو ہزار پچاس کی ہے سرگے نے اس کو کہا تھا کہ یہ ٹائم ٹریول کر کر دو ہزار پچاس میں پہنچ گیا تھا یہ تصویر یکرین کی تھی سرگے کے پیچھے اونچی اونچی بیلنگز تھی حالانکہ اس وقت یکرین میں اسی جگہ یہ بیلنگز موجود نہیں تھی اس عورت نے یہ بتایا کہ سرگے نائنٹین سیونٹیز میں ایک دفعہ پھر سے کہیں غائب ہو گیا تھا اور آج تک لوٹ کر نہیں آیا اب دوستو یہ سارا واقعہ بہت انٹرسٹنگ ہے کیا اس آدمی نے ٹائم ٹریول کیا تھا کیا ٹائم ٹریول واقعی میں پوسیبل ہے میں اس پر ایک علیہدہ سے ویڈیو بنا چکا ہوں آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو واقعہ ہے یہ بہت مشہور تو ہو گیا لیکن اس کے مطالق مجھے لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے یہ صرف ایک ہوکس ہے یعنی فرضی قصہ دیکھیں دوستو اگر ایسا واقعی میں ہوا ہوتا تو آج دنیا بھر کی سائنس اسی واقعے کو کھوج رہی ہوتی کہ یہ ہوا کیسے پولس کے پاس سرگے کی ایک بھی تصویر نہیں ہے سوائے اس کی آئی ڈی کے اور ان تصویروں کے جو کہا جاتا ہے کہ اس کے کیمرہ سے ملی یہ دوہزار چھے کا واقعہ ہے تو کم از کم پولس کے پاس کسی سیکیورٹی کیمرہ کی کوئی تصویر تو ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہے دوستو یہ جو تصویر دوہزار پچاس کی بتائی جاتی ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو پیچھے ایک ہی بیلڈنگ کو ایڈٹ کر کر تین جگہ دکھایا گیا ہے تو آخر میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ مشہور واقعہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے سرگے پونا مرینکو صرف ایک خوکس ہے یعنی فرضی کہانی یہ کہانی مشہور بہت ہو گئی تھی آپ کیا کہتے ہیں کومنٹس کر کر مجھے ضرور بتائیں دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہیں تو اس کا لینک نیچے ڈسٹرپشن میں موجود ہے موسیقی 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 موسیقی